مووی شروع ہوتے ہی ہم لارا کرافٹ کو بوکسنگ رنگ میں فائٹنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر لارا اپنے ٹیم ایٹس تھے کافی بڑی ترہا رہی اس کے بعد وہ چینجنگ روم میں آئی جہاں پر وہ اپنی دوست کو کہہ رہی تھی کہ اگلی بار میں اسے ہرا دوں گی اتنی دیر میں ادھر بوکسنگ رنگ کا کوچ آیا اور لارا کو کہنے لگا کہ تم نے اس منت کی فیس نہیں دی اگر تم نے اس منت کی فیس نہیں دی تو تمہیں بوکسنگ رنگ میں فائٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی لارا نے کوچ کو کھا کہ میں تمہیں جلدی فیس دے دوں گی اس کے بعد ہم لارا کو دیکھتے ہیں جو فوڈ ڈیلیورنگ کی جوب کر رہی تھی لارا فوڈ کو ایک بائسیکل شعب میں ڈیلیور کرنے گئی جہاں پر اس نے کچھ لڑکوں سے بائسیکل ریس کے بارے میں سنا جس کی پرائس منی بھی کافی زیادہ تھی لارا نے انہیں کہا کہ اس ریس میں میں تمہارے ساتھ پاٹیسپیٹ کروں گی جس پر وہ مان کے اور اس ریس میں انہوں نے لارا کو فوکس ہنٹ بنایا جس میں لارا کی بائسیکل پر ایک فوکس کی ٹیل اور پینٹ کا بوکس اٹیچ کر کے اس میں سراغ کر دیا تاکہ وہ لارا کو ٹریک کر پائے اس کے بعد لارا نے ریس شروع کی اور ایک منٹ کے بعد سارے اس کا پیشہ کرنے لگے لارا کافی مہارت کے ساتھ بائسیکل چلاتے ہوئے ان سے کافی دور ہوگی اور آخر کر وہ بائسیکل چلاتے چلاتے ایک پولیس کی گاری سے جار ٹک رہے جس سے سارا پینٹ پولیس کی گاری پر گر گیا اور پولیس نے لارا کو ایریسٹ کر لیا لارا کوش اڑانے کے لیے اس کی ڈیڈ کی پارٹنر آنا ہی آنا نے بیل کروانے کے بعد لارا سے کہا کہ یہ سب کوئش کیسے ہوا جس میں لارا نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اس لئے میں نے بائسیکل کی ریس کی اور آنا اس پر کہنے لگی کہ تم پیپر پر سائن کر دو کہ تمہاری ڈیڈ مر گئے ہے اسے تمہاری ڈیڈ کی ساری جائدہ تمہیں مل جائے گی لارا کے ڈیڈ سات سال پہلے ہیمکو نامی آئیلینڈ پر گئے تھے اس کے بعد اس کے ڈیڈ کی کوئی اطلاع نہیں ملی پولیس نے بھی لارا کے ڈیڈ کی انویسٹیکیشن ختم کر دی آنا نے لارا کو کہا کہ اگر تم سائن نہیں کرو گی تو تمہاری کمپنی اور تمہارا گھر دونوں چلے جائے گی اگلے دن لارا کمپنی میں سائن کرنے کے لیے جاتی ہیں جیسے ہی لارا وہاں پر سائن کرنے لگتی ہیں تو وکیل ایک بوک سے ایک جیپنیس پزل لکالتا ہے لارا اس پزل کو دیکھتے ہی سمجھ جاتی ہے کہ ڈیڈ نے اس کے لیے یہ رکھی ہے تو لارا نے اس پزل کو فوراں اس وکیل سے لیا اور اسے سولف کرنے لگی جیسے ہی لارا نے اس پزل کو سولف کیا اس میں اسے ایک تصویر ملی جیسے دیکھر وہ تھوڑا سیڈ ہوئی اور اس تصویر کے ساتھ ایک کی اور ایک نوٹ بھی تھا جیسے ہی لارا نے اس نوٹ کو پڑا تو وہ فوراں سمجھ گی کہ اس کے ڈیڈ کا کیا مطلب ہے لارا نے ابھی سائن نہیں کیے تھے وہ فوراں اپنی ہاؤس کی طرف گئی اور جگہ پر پہنجی جام پر اس کے ڈیڈ کا ٹوم تھا وہاں پر اسے ایک سیگرٹ لوک ملا اس نے اس چابی سے اس لوک کو کھولا جیسے ہی وہ لوک کھولا تو اس کے پاس ہی ایک سیگرٹ دوڑ کھول گیا وہ اس کمرے کے اندر گی وہاں پر اس کے ڈیڈ کی ساری ریسرچ موجود تھی جو اس کے ڈیڈ نے ہیمکو نامی آئیلنڈ پر کی تھی اسے وہاں پر اس کے ڈیڈ کی ایک پری ریکارڈ ویڈیو ملی جس میں اس کے ڈیڈ نے لارا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب تم اس ویڈیو کو دکھو گے تو اس وقت تک میں مر گیا ہوں گا اور اس کے ڈیڈ نے لارا کو کہا کہ میری جتنی بھی ریسرچ کی بوکس ہے تم ان سب کو جلا دو اگر یہ کسی گلت ہاتھوں میں آ گئی تو اس سے ساری دنیا خطرے میں پڑ جائے گی پھر لارا کو ایک ہیمکو نامی بوکس ملا جس میں اس کے ڈیڈ کی ساری ریسرچ تھی لارا نے اسے جلانے کی بجائے بلکہ اس پر انویسٹیکیشن شروع کر دی کیونکہ لارا کا بلیف تھا کہ اس کے ڈیڈ ابھی بھی زندہ ہے اور وہ اپنے ڈیڈ کو ڈوننے کے لیے اس آئیلنڈ پر جانے کے لیے تیار ہوگی اس نے اس بوک کو سٹڈی کی جسے جلانے کے لیے اس کے ڈیڈ نے کہا تھا اور اسے معلوم ہوا کہ اس کے ڈیڈ ہانگ کانگ کے ایک شیف سے اس آئیلنڈ پر گئے تھے لارا فورن ایک شوب پر گئی اور اس نے اپنے ڈیڈ کے ایک جیڈ کو بے دیا جو اس کے ڈیڈ نے بچمن میں اسے دیا تھا اس پیسو سے وہ ہانگ کانگ پہنچی اور اس شیف کو تلاش کرنے لگی جو اس کے ڈیڈ کو اس آئیلنڈ پر لے کر گئی شروع میں اسے کافی دکت ہوئی کتنی دیر مدر کچھ لڑکیا ہے اور سے کہنے لگے کہ ہم شیف ڈوننے میں تمہانی مدد کرے گے اور انہوں نے اسی بہانے سے لارا کا بیک شین لیا اور اس کے بیک کو چوری کر کے باغنے لگے لارا کے ڈیڈ کی بوک اس بیک کے اندر تھی تو اس نے ان کا پیشہ ہی شروع کر دیا کافی پیشہ کرنے کے بعد لارا نے انہیں پکڑا اور بیک کو واپس لے لیا لیکن انہوں نے اس کے بعد لارا پر چاکو سے اٹیک کر دیا پھر لارا اپنے آپ کو ان سے بچانے لگی ان لڑکوں سے بچتے بچتے اسے اچانک وہی شیف نظر آیا جسے وہ ڈونڈ رہی تھی وہ اس شیف میں جا کر مدد مانگنے لگی کتنی دیر میں وہ لڑکے بھی ادھر آ گئے اور اس شیف کا کیپٹن جو نشے میں تن تھا اور انہیں کہا کہ اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو میں تم پر گولی چلا دوں گا وہ لڑکے اسے ڈڑ کر وہاں سے چلے گئے لارا نے اس کا شکریہ دا کیا لیکن لارا کو بھی اس نے وہی جواب دیا کہ تم بھی یہاں سے چلے جاؤ جیسے ہی لارا تھوڑی آگے گئی تو وہ اوپر سے گر کر بھی ہوش ہو گیا پھر لارا نے اسے شاور کے پانی سے جگایا اور اسے کہنے لگی کہ مجھے ڈیول سی کے ایک آئلنڈ پر جانا ہے جس پر لارا نے کہا کہ ڈیول سی میں چھ ہزار آئلنڈ ہے تو تم کس پر جانا چاہتی ہو لارا نے کہا کہ میرے پاس میپ ہے اچھگا کو دیکھتے ہی پہلے تو اس نے انکار کیا کیونکہ اس کے ڈیڈ بھی سات سال پہلے وہاں گئے تھے اور واپس لوٹ کر نہیں آئے لارا نے اسے کہا کہ میں تمہیں کافی پیسہ دوں گی پیسوں کی لالچ میں آ کر وہ مان گیا اور انہوں نے اس آئلنڈ کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا سفر کے دوران لارا نے اپنے ڈیڈ کی اس بک کو بھی پڑا اور اپنے ڈیڈ کی ڈوکومنٹری بھی سنتی رہی اور اسی دوران لارا اور لورن آپس میں دوست بن گئے رات کو کچھ باتیں کرنے کے بعد لارا سونے چلے گی سپنے میں اس نے اپنے ڈیڈ کو دیکھا جب اس کے ڈیڈ آخری وہ تو اسے گوڈ بائی کرنے آئے تھے جہاز کی حلچل کے ویہ سے وہ گرنے لگی اور اس کی آنکھ کھل گی جیسے ہی لارا جہاز کے باہر گئی تو باہر تفاہ نہ ہوا تھا وہ لورنے کا سامنے ہی آئیلنڈ ہے اسی دوران ان کا جہاز ایک چٹان سے ٹکر آیا جسے وہ آوٹ او کنٹرول ہو گیا لورنے لارا کو کہا کہ ہمیں ایک جہاز سے جانا ہوگا وہ فرن جہاز سے لائی بورڈ کی طرف بڑے لیکن لارا اپنا بیک امرے میں ہی شور آئی تھی پھر وہ اس بیک کو لینے گئی جیسے ہی وہ بیک کو لے کر آئے تو اسی دوران ان کا جہاز ایک اور چٹان سے ٹکر آ گیا اور اس سے لارا اور لو بھی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے لیکن جہاں پر لو تھا وہاں پر لائی بورڈ تھی لارا نے لو کو کہا کہ تم اس لائی بورڈ کو لے کر آؤ اور لارا لو کی طرف جانے لگی اسی دوران وہ جہاز دوبارہ اسی چٹان سے ٹکر آیا لیکن لارا اس سے بچ گئی جہاں پر لو تھا وہ اساں پوری طرح ڈسٹرائی ہو گیا اور لارا نے بھی اس جہاز سے جب لگا دیا اور تیرتے ہوئے آئلنڈ کے ایک کنارے پر پہنچ گی آئلنڈ کے کنارے پر کچھ آدمی موجود تھے انہوں نے لارا کو بہوچ کر دیا جب لارا کی آنکھ کھلی تو اس کے سامنے ایک میتھیوس نامی آدمی تھا اور وہ لارا سے کہنے لگا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو لارا نے پہلے تو اس کی باتوں کو اگنور کیا اور اپنے بیک کو ڈونڈنے لگی اس نے لارا کو اس کا بیک دکھایا اور سائٹ پر رکھ دیا پھر اس نے لارا کو کچھ کھانے کو دیا کھانے کے بعد لارا نے اپنے بیک میں اس بیک کو دیکھنا شروع کر دیا لیکن لارا کو وہ بیک کا ہی نہ ملی میتھیوس نے لارا کو کہا کیا تم اس بیک کو ڈونڈ رہی ہو اور لارا سے کہنے لگا کہ یہ وہ چیز ہے جسے میں کافی سالوں سے ڈونڈ رہا تھا اور یہ ریچرڈ کرافٹ کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ریچرڈ کرافٹ کا نام سنتے ہی لارا اسے کہنے لگی کہ تمہیں میرے ڈیڈ کا نام کی اس طرح معلوم ہے میتھیوس نے اسے کہا کہ تمہارے ڈیڈ ہمارے پارٹنر تھے لیکن وہ دنیا کو بچانے کی وجہ سے ہم سے الگ ہو گئے اور ہم نے اسے مار دیا پھر لارا اس کیبن سے بائٹ جاتی ہے جہاں پر سارے مزدور کام کر رہے تھے یہاں پر لارا لو کو بھی دیکھتی ہے جو وہاں پر کام کر رہا تھا پھر ادھر میتھیو آیا اور اس نے کہا کہ ہمیں یہاں سے جانا ہوگا کیونکہ میتھیو کو اس بوک سے ہمیکو کے دور کے بارے میں پتا چل گیا تھا پھر سب ادھر جانے لگتے ہیں جہاں پر اس نے کہا لارا اور لو راستے میں جاتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے لارا پوچھئے کہ یہ سب لوگ کون ہیں جس پر لو نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہے جو اپنے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ادھر آئے لیکن گلام بن کر رہے گئے آخر کار وہ اس جگہ پر پہنچ کے جہاں پر ہمیکو کا دور تھا اور انہوں نے اپنا وہاں پر پڑاؤ ڈال لیا یہاں پر لارا لوگ کی مدد سے بھاگنے لگی سب ہی نے لارا پر اٹیک کر دیا لیکن لارا ان سے بچ نکلی اور ایک جڑنے کے پاس آگئی ابھی بھی وہ آدمی لارا کے پیچھے تھے دوسری طرف لوگ بھی بھاگنے ہی والا تھا لیکن اس پر میتھیو نے اٹیک کر دیا لارا ان سے بچنے کے لیے درخت پر چڑھ کر وہ جڑنے کو عبور کرنے لگی اسی طرح لارا پر پیچھے سے کسی آدمی نے فائر کیا جس سے وہ جڑنے میں گر گئی وہ جڑنے میں لارا کو دیکھ کر انہوں نے پہلے اس پر فائر کیا پھر انہوں نے میتھیو کو انفرم کیا کہ وہ جڑنے میں ہے جس پر میتھیو نے کہا کوئی بات نہیں تم واپس آجو لارا پانی کی باہو کی وجہ سے وہ جڑنے میں گر رہی تھی وہ نیچے گرنے ہی والی تھی اس نے جمپ لگا کر پلین کا پنک پکڑ لیا جس سے وہ وہیں لٹک گئی پھر وہ پلین کے پنک کے اوپر آئی تو اس نے محسوس کیا کہ پلین کا پنک بھی ٹوٹنے والا ہے کیونکہ پانی پڑنے کی وجہ سے پلین کافی کمزور ہو گیا تھا پھر وہ آہستہ سے پلین کے پنک پر کھڑی ہوئی اور پلین کی طرف دورتے ہوئے جمپ لگایا سے وہ بچ گئی اس کے بعد وہ پلین کے اندر آئی یہاں اس نے ایک تیکھی چیز دیکھی اور اپنی رسی کو کٹنے لگی اور اسی دوران پلین جڑنے کی طرف جھکنے لگا لارا نے جلدی سے اپنی رسی کٹی اور پلین کی دوسری طرف جمپ لگایا لیکن پلین پوری طرف جھک گیا تھا اور لارا نے ابھی بھی اس پلین کو پکڑا ہوا تھا اسی دوران پلین دوسری طرف گرا جس سے لارا گر کے پلین کی موپر آگئی اس سے لارا کافی ڈر گئی پھر لارا نے اپنے اوپر دیکھا تو وہاں پر ایک پیرشوڈ تھا لارا نے اپنے ہاتھوں کو پیراشوڈ کی طرف آہستہ آہستہ بڑھایا اور آخر کر اس پیراشوڈ کو پکڑ لیا اور اسی دوران وہ نیچے بھی گر گئی لارا نے اس پیراشوڈ کو کھرا لیکن وہ پیراشوڈ بھی پھٹا ہوا تھا لارا نے اس پیراشوڈ سے کریش لینڈنگ کی لینڈنگ کے دوران لارا کے پیٹ میں ایک کیل لگ گئی پھر اس نے اس کیل کو نکالا اس سے اسے کافی پین ہوئی پھر لارا اس آئیلنڈ کے بیچ پر موجی اور اسی طرح رات ہوگی رات کو لارا نے کسی کی آنے کی حلچہ سنی یہ اور کوئی نہیں بلکہ میتھیو کا آدمی تھا جو لارا کو لینے آیا تھا لارا نے اس کے ساتھ فائٹ کی اور اسے مار دیا پھر اسے ایک آدمی دکھائی دیا لارا اس آدمی کی طرح بھاگی اور اسے رکنے کے لیے کہا لیکن وہ نہیں رکا اور وہ پہاڑ کی ایک گار میں چلا گیا لارا بھی اس کے پیچھے اس گار میں گئی یہ اور کوئی نہیں بلکہ لارا کا ڈیر تھا لارا نے اپنے ڈیر کو بتانے کی کوشش کی کہ میں آپ کی بیٹی لارا ہوں پہلا تو اس کے ڈیر نے اس کے نہیں پہچانا پھر لارا نے اپنا کس والا سین دکھایا جسے دیکھ کر اس کے ڈیر اسے پہچان گیا پھر اس کے ڈیر نے اس کے پیر پر ٹانکے لگائے اور دوسری طرف میتھیو کو ہیمکو کا دور بھی مل گیا جیسا ہی صبح ہوئی لارا اپنے ڈیر کے پاس کہ یہ اور اپنے ڈیر کو بتایا کہ جو انسی ہیمکو کی بک تھی وہ میتھیو کے پاس ہے اس سے لارا کے ڈیر کو کافی گصہ بھی آیا کیونکہ ہیمکو کے اوپر جتنی بھی اس کے ڈیر نے ریسرچ کی تھی وہ سبھی اسی بک میں تھی اس بک کا ملنے ایسے تھا جیسے اس جگہ کو ڈوڑ لینا لارا نے اپنے ڈیر سے کہا کہ ہم انہیں روک سکتے ہیں جس پر اس کا ڈیر کہنے لگا کہ وہ بہت پاورفول ہے ہم انہیں نہیں روک پائے گے لارا نے اپنے ڈیر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن اس کے ڈیر نہیں مانے اس کے بعد لارا کے لئے ہی انہیں روکنے چلے گی پھر لارا میتھیو کے اڈے پر گئی جہاں پر وہ اس مان کو لوڈ کر رہے تھے لارا بچتے بچاتے اس جگہ پر پہنچی جہاں پر لو موجود تھا لو کے پاس جو آدمی تھا لارا نے اس کو مار دیا لارا کو کہا کہ اس کی گن کو اٹھا لو اور ہم نے ان سب کو بچا کر یہاں سے لے کر جانا ہے تو وہ وہاں سے جانے لگے اتنی دیر میں دوسری سکورٹی کو پہ پتا چل گیا اور انہوں نے ان پر اٹیک شروع کر دیا لارا اور لو ان سے لڑنے لگے اس کے بعد لارا باگتے ہوئے فوراں میتھیو کے کیبن میں آئی اور وہاں سے سیٹلائٹ فون اٹھایا جیسے کہ وہ فون اٹھا کر واپی جانے لگی تو اس نے اپنے ڈیڈ کو اس گیٹ کے پاس دیکھا دوسری طرف لو اور دوسری آدمی بھی اس جگہ پر پہنچ گئے تھے وہاں پر ایک آدمی لو کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہمیں جانا چاہیے جس پر لو نے کہا کہ ہم لارا کے بغیر نہیں جائے گے اور وہ اس کا وہی انتظار کرنے لگے لارا کے ڈیڈ کے پاس میتھیو آیا اور لارا کے ڈیڈ کو مار کر کہنے لگا کہ تم اس دروازے کو میرے لئے کھول دو جس پر لارا کے ڈیڈ نے کہا کہ میں اس دروازے کو تمہارے لئے کبھی بھی نہیں کھولوں گا اتنی دیر میں ادھر لارا بھی آ گی میتھیو نے گن کو اس کے ڈیڈ کی طرف کر دیا اور لارا سے کہنے لگا کہ اپنے ڈیڈ کو کہو کہ اس دروازے کو کھول دو ورنہ میں اسے مار دوں گا جس پر لارا کے ڈیڈ نے اسے کہا کہ مجھے مرنے دو کیونکہ اگر بیری جان جائے گی تو لاکھوں کی جان بچ جائے گی لیکن لارا اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی لارا نے میتھیو کو کہا کہ اس دروازے کو میں تمہارے لئے کھولوں گی اور لارا نے اس دروازے کو آسانی سے کھول دیا پھر وہ اس کے نیچے گئے جیسے ہی وہ نیچے گئے میتھیو کے ایک آدمی نے ایک ٹرپ پر پاؤں رکھ دیا جس کی وجہ سے وہاں پر کچھ نیزے نکلے اور ان میں سے ایک آدمی کو مار دیا جس سے سارے چکننا ہو گئے اس کے بعد انہیں بریج آف ڈیتھ پار کرنا تھا جس کے نیچے لاشے ہی لاشے تھی انہوں نے سیڈی کی مدد سے اسے پار کر لیا جیسے ہی وہ آگے گئے تو وہ ایک اور ٹرپ پر پھنس گئے اس ٹرپ کے باہر صرف ایک آدمی ہی تھا یہ ایک سٹرون ریڈل تھی جسے سول کر کے انہوں نے بچنا تھا اور لارا اور ان سب نے مل کر اس ریڈل کو سول کر لیا جس سے ان کی جان بچ گئی آخر کار وہ اس جگہ کے کافی قریب پہنچ گئے جہاں پر انہیں جانا تھا دوسری طرف ہم لوگ کو دیکھتے ہیں جو لارا کے انتظار کر رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ لارا ابھی تک نہیں آئی تو وہ دوبارہ کیمپ کی طرف گئے لارا اور دوسری لوگ جیسے ہی اس جگہ سے تھوڑے آ گیا ہے تو انہوں نے وہاں پر ایک بوکس دیکھا جسے دیکھ کر وہ سب کافی حران ہوئے لارا کے ڈیڈ نے میتھیو سے کہا کہ تم اسے نہ کھولو کیونکہ اگر یہ کھول گیا تو اس میں سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری دنیا کے لئے نقصان دے ہیں لیکن میتھیو نے لارا کے ڈیڈ کی کوئی بات نہ سنی اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس بوکس کو کھولو جیسے انہوں نے اس بوکس کو کھولا تو وہاں پر ایک ممی تھی اور سب ہی اسے دیکھنے لگے پھر اچانک اس ممی کا جسم پھٹنے لگا اور بلیک ہونے لگا کیونکہ ہوا کی وجہ سے اس ممی کا جسم گلنے لگا اس منصر کو دیکھ کے پہلے تو وہ سب ڈڑ گئے کہ یہ کیا ہوا پھر اچانک وہ سمل گئے پھر لارا ادھر موجود تصویروں کو دیکھنے لگی اور سوچنے لگے کہ یہاں پر کوئی بھی ایسی تصویر نہیں ہے جو ثابت کرے کہ یہ چڑیل ہے اور جب اس نے گوڑ سے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ اس عورت کو ایک بیماری تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو سیکریفائس کیا تاکہ دنیا اس کی بیماری سے بچ سکے میتھیو کے آدمی اس ممی کو اٹھا رہے تھے کہ اچانک وہ ممی اٹھ پیٹھی جسے دیکھ کر سب ڈڑ گئے اور بعد میں انہوں نے پتہ چلا کہ اس کے نیچے تو بیریر رگا تھا جس کی وجہ سے وہ اٹھی اور اس کے بعد وہ پھر سے نیچے ہو گئی اس ممی کی خاک میتھیو کے ایک آدمی پر پڑ گئی جس سے اس کے جسم میں وائرس پھیلنے لگا اور اسے کافی تکلیف ہو رہی تھی تکلیف کی وجہ سے اس نے فائرنگ شروع کر دی لیکن میتھیو نے اسے مار دیا اور اب سب کو پتہ چل گیا تھا کہ اس عورت کو جنیٹک بیماری تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو سیکریفائس کیا تھا تاکہ دوسرے لوگ اس کی بیماری سے بچ سکے پھر میتھیو نے اس ممی سے ایک ٹکڑا لیا اور اسی دوران لارا اور اس کے ڈائیٹ نے چلاکی سے ان پر حملہ کر دیا اس میں میتھیو تھوڑا سا زکمی ہوا اور اس کا آدمی بھی لیکن میتھیو نے اپنے آدمی کی مدد کی اور اسے گند دلوا کر لارا کے پیشے لگوا دیا لارا وہاں سے باغ گئی اس کے ڈائیڈ اور میتھیو کی آپس میں لڑائی ہونے لگی دوسری طرف لارا ایک جگہ پر پہنچی اور اپنے آپ کو ادھر چھپا لیا اور وہ آدمی بھی ادھر آ کر لارا کو دیکھنے لگا دوسری طرف میتھیو اور اس کے ڈائیڈ کی کافی فائٹ ہو رہی تھی میتھیو کی گول یہ ختم ہو گئی لیکن لارا کے ڈائیڈ کے پیشے میتھیو کے ایک آدمی اٹھا جسے وہ جنیٹک بیماری تھی اور اس نے لارا کے ڈائیڈ پر حملہ کر دیا اور لارا کے ڈائیڈ کو چھو لیا جس سے لارا کے ڈائیڈ میں بھی وہ بیماری شفٹ ہو گی لیکن لارا کے ڈائیڈ نے اس آدمی کو مارا اور میتھیو وہاں سے باغ گیا دوسری طرف میتھیو کے آدمی نے لارا کو ڈون لیا لیکن لارا اس سے باگتے ہوئے ایک جگہ پر پہنچی اور ایک ٹرپ کو ایکٹیویٹ کر دیا وہ ٹرپ جیسے ہی آیا لارا اس ٹرپ سے بج گئی اور اس ٹرپ سے وہ آدمی مر گیا پھر لارا اپنے ڈیڈ کے پاس آئی تو اس کے ڈیڈ نے اسے اپنے پاس آنے سے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے بھی یہ جنریکٹی بیماری ہو گئی ہے لارا کے ڈیڈ نے لارا سے کہا کہ وہ جا کر میتھیو کو روکے اگر وہ ممی کا ٹکرہ اس کیف سے بائی لے گیا تو دنیا بہت خطرے میں پڑ جائے گی اور لارا کے ڈیڈ نے کہا کہ میں دنیا کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہوں اور جلدی ہی جگہ کو اڑا دوں گا تاکہ کوئی دوبارہ ہی دن نہ آ پائے تم بھی جگہ سے جلدی ہی نکل جانا پھر لارا نے آئی سیکس اٹھائی اور میتھیو کو روکنے کے لیے اس کی طرف بڑھی میتھیو لیک آف دیت کو پار کر رہا تھا اچانک ہوتا لارا آئی اور اس کے ساتھ فائٹ کرنے لگی لارا اور میتھیو میں کافی دھومدار فائٹ ہوئی جب لارا نے نوٹس کیا کہ وہ میتھیو کو ہرا نہیں پائے گی تو اس نے اس سیڈی کو اس لیک میں پھینک دیا جس نے میتھیو کو گسا آیا اور اس نے آئی سیکس سے اسے ماننا چاہا اور اتنی دیر میں لارا کے ڈین نے بھی بوم کو ایکٹیویٹ کر لیا جس سے وہاں پر بلاسٹ ہوا اور میتھیو اس بلاسٹ کو دیکھنے لگا لارا نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور میتھیو پر اٹیک کر دیا پھر اس نے وہی ممی کا پیسو اس کی پوکٹ سے نکالا اور اس کے موں میں دے دیا جس سے وہ بیماری اس میں بھی انجیکٹ ہونے لگی پھر لارا نے میتھیو کو لیک آف دیتھ میں پھینک دیا بلاسٹ کی ویہ سے وہاں پر ہر چیز ٹوٹنے لگی پھر لارا ایکسٹ کی مجھ سے وہاں سے باگنے لگی آخر کر وہ باگتے باگتے اس جگہ پر پہنچ کی جہاں سے اس نے باہر نکلنا تھا لیکن بعد قسمتی سے باہر پتھر گر گئے باہر ہم لوگ کو دیکھتے ہیں جو لارا کو ڈونڈتے ہوئے ادھر آ گئے جیسے ہی انہوں نے رسی کو ہلتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فورا پتھر سائٹ پہ کیے اور لارا کو باہر نکال لیا کتنی دیر میں ادھر ٹوٹنٹی کا پلین بھی آیا انہوں نے پائلٹس کو بلیک میل کیا اور وہاں سے نکل گئے پھر کچھ دنوں بعد ہم لارا کو آفیس میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ سائن کرتی ہے کہ اس کے ڈیڈ اوفیشلی مر گئے ہیں اور جتنی بھی اس کے ڈیڈ کی پروپیٹی تھی اس کے نام لگ گئی پھر یہاں پر وہ کچھ کمپنییں دیکھتی ہے جو لیگل تھی اور اس وکیل سے پوچھنے لگے کہ یہاں پر جتنی بھی کمپنییں کیا ہم اسے چلاتے ہیں جس پر اس نے کہا کہ ہاں اور پھر لارا کو اس کے ڈیڈ کی پارٹن آنا پر شک ہونے لگا پھر وہ اپنے ڈیڈ کے اسی کیبن پر گئی اور یہاں پر اسے ایک کمپنی ٹرینٹی کے بارے میں پتا چلا اس ٹرینٹی کمپنی کے بارے میں ہمیں اگلی آنے والی ٹوم ریڈل کی موی میں پتا چلے گا آخر میں ہم لارا کرافٹ کو دیکھتے ہیں جو اسی شوپ پر آئی جہاں پر اس نے اپنے ڈیڈ کا جڑ کا لوکٹ بیچا تھا وہاں پر اس نے اپنے اگلے مشن کے لیے دو گنے پسند گئی اور یہی پر یہ موی ختم ہو گئی آئی ہوپ آپ کو یہ موی بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ پسند آئے پلیس ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو